اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے جی آج ہم باتیں کریں گے ایدھے قربان کے بارے میں کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس کے علاوہ چلیں گے جی ہمارے فارم ہاؤس پہ اور اس کے بارے میں اپ ڈیٹس دیں گے اور چلتے ہیں سیدھے فارم ہاؤس پہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے فارم ہاؤس پہ بہت ساری اب بریڈیشن کی ہے جی وہاں پہ بنتی بوبو لوگ شفٹ ہو چکے ہیں بوبو ان فیملی آپ کے سامنے کھڑی ہے بوبو بہت خوش ہے جی وہاں جا کے کھلا ایریا ملے اور بنتی بھی بہت خوش ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بنتی بوبو فیملی جو ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں فارم ہاؤس کو اور ان کو ظاہر ہے وہاں پہ اچھی ہوا فضاء کھلا محول ملے تو وہ لوگ وہاں پہ خوش ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی وہاں پہ ہمارا مٹھو میہ پھر رہے ہیں تو مٹھو جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ جی ہے تو ہمارا مور لیکن اس کا نام ابباجی نے مٹھو رکھا ہوا ہے مٹھو بھی وہاں پہ بڑا خوش ہے جی اور ظاہر ہے طرح طرح تکیرے مکوڑے یہ وہ کھانے کو اس کو ملتے ہیں ویسے تو ہم لوگ اس کو باجرہ ڈالتی ہیں اور اس کے علاوہ بتاتی چلوں جی کے بڑی خاص تیاریاں چلی تھیں اور وہاں پہ ایک نیا برامدہ بنوایا ہے اور آئی ہے جی وہاں پہ ایک ہماری ایک عدد بیلہ آئی ہے اور بیلہ کا ایک ساتھ بچھرا بھی ہے اور یہ ہماری نیلسی جو ہے ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے رکھی گئی ہے اور نیلسی فیلال تو یہاں پہ باندھی ہوئی تھی کیونکہ بوبو اور بنتی لوگ وہاں نینے گئے تو ہم چیک کر رہے تھے کہ یہ کاٹے نہ ان کے پیچھے نہ لگے تو وقتی طور پہ تو باندھی تھی لیکن اب تو دو تین دن ہوگے اور نیلسی آدھی ہو گئی ہے ان کی اور کافی حد تک انہیں وہ بردارس کر رہی ہے وہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوبول اور بنتیز کیسے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز فالو مائی یوٹیوب چینل نوشہ ڈائیری سبسکرائب کا پٹن دبا کے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبائیں اور ویڈیو نوٹیفکیشنز آن چلیلی ہماری فیلز کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم نے جو یہاں پہ ویڈیٹیبلز رگائی ہیں یہ ہماری لیڈی فنگر کے کچھ پودے ہیں اور ہماری پاس ڈاؤن گھوڑز کے کچھ پودے اور ان کے نیچے اس بیل کے نیچے چھپا ہوا ہے جی کافی سارا فریش منٹ جیسا کہ یہ ارسہ آپ کو دکھا رہی ہے فریش منٹ ہے اور ہمارے گھر جو ہے وہ ہم فریش منٹ ختم ہوا ہوا تھا تو پھر ہم نے سوچا جی کہ ہم فارماوس پہ ہمیں تو یہاں سے فریش منٹ جو ہیں وہ توڑ لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے باسکٹ بھر لی ہے فریش منٹ کی اور پودینے کے چٹی آج کل جو ہے وہ ویسے ہی کھانے کے ساتھ اچھی لگتی ہے دوپہر کے کھانے کے ساتھ سپیشلی تو گھر میں پودینہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں اور ہونا چاہیے تو اس کو ہم یا اتنے سارے پودینے کو جو ہے وہ ڈرائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فریش تو پھر اس کو آپ جیسے مرضی یوز کریں اور یہ ہم وہاں سے کٹنگ کر رہے تھے جی فریش منٹ کی اور اس کے علاوہ یہاں کی میں مزید آپ کو بتاتی جاؤں جی کہ بہت سارے جو ہیں وہ لگی ہیں یہاں پہ ویجٹیبلز جن میں بھنڈیاں ہیں توڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ ککڑی فروٹ ہے اور اس کے علاوہ ہے جی میلن ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہے جی پمکنز لگے ہمیں بہت سارے پمکنز لگے ہو رہے ہیں اس پومی گرانٹ کے پودے ہیں اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بہت سارے فروٹ کے پودے لگایا ہیں یہاں پہ لیکن ظاہر ہے کہ پھال دار جو پودا ہے وہ کافی دیر بعد جو ہے وہ پھال دیتا ہے تو یہ تو ہماری تھے ویجٹیبلز کی صورتحال اور یہ ہمیں ہم جو بڑا بڑا اوپر سے پتوں ملپ دینا ہے وہ ہم کاٹ رہے تھے تاکہ اس کو ہم استعمال کر سکیں اور اس کے اوپر پوری پھیلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کدھوں کی بیل اور اس کے علاوہ ٹین ڈے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ چھوٹ چھوٹے اور فریش ویجٹیبل ہے ہمارے فارماوس کی اور جب ہم لوگ گھر پہ بور ہو رہے ہوتے ہیں تو گھر کے ہمارے قریب ہی ہے یہ فارماوس ہم لوگ پھر اپنے لون کہہ لیں آپ فارماوس کہہ لیں آپ کچھن گارڈن کہہ لیں تو پھر اپنی بھوریت کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں آتے ہیں پھر ہم یہاں پہ بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہوتے ہیں یہ ہے جی نئی ایڈیشن ہمارے ڈےرے پہ یہ فارماوس پہ یا آپ کہہ لیں لون میں اور یہ ہے جی لڈو اور لڈو آیا ہمارے گھر بچڑا یہ ہے ہماری بیلا اور بیلا اور لڈو کو ہم نے پالنے کے لئے رکھا ہے جی ملک کے لئے رکھا ہے اور یہ ہماری خربانی کا بکرا آیا ہوا ہے اور ابھی تو یہ ہمیں ایک ہی ملے اور ایک اور بکرا ہم نے ابھی ڈھونڈنا ہے تو وہ انشاءاللہ جو بھنے بھجو بھی آئے گی اس پہ وہ دھنا جائے گا اور چوچوز آئے ہیں جی چھے نئے چوچو آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ گنجا چوچو بھی ہے بڑا تھوٹ سا اور یہ جو ہیں ان کو سردیوں کے لئے پالیں گے جی دیسی انڈے ہمیں ملیں گے ان سے اور بڑے شوق سے ہم نے لیا اور پھر ہم لوگ جب وہاں سے واپس آئے تو گھر پہ آکے کچھ فروٹ کھایا ہم نے جس میں یہ میرے ہاتھ لگا جی ایک ٹوئن پیچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹوئن پیچ ہے وہ بڑائی ٹیسٹی تھا اور قدرت کا کمال دیکھیں کہ کس طرح سے ایک گانٹ لگی ہوئی اپس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درمیان سے جیسے فکردہ فول کر کے نہ دھول کر کے یہ دونوں اپس میں جڑے ہیں یہ آڑو جو تھا یہ بڑی حرام ہوئی یہ خودت تھے کس طرح سے اس کو جوڑا گیا یہ دیکھیں اگر دل کی آپ لوگ سے بھی شیئر کریں تو میں نے پھر اس کی ویڈیو بنایا پھر جی نیکسٹ ہم چلیں گے کچھن میں اور بناتے ہیں جی عربی گوشت یعنی کہ ٹیرو گوشت بناتے ہیں اس سے پہلے میں بتاتی جاؤں کہ عربیاں جو ہیں وہ اکثر اوقات یہ ہے کہ اس کی لیس نہیں ختم ہوتی آپ نے کیا کرنے ہے عربی کو اچھی طرح سے چھیل کر اور کٹ کے جتنے بھی سائز میں آپ نے رکھنی ہے اور آپ نورملی اس کو درمیان سے کٹ کریں تاکہ اس کی لیس ختم ہو اور اس طرح سے آپ نے سادہ جو آٹا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال کے پانی میں بھگو دینا ہے اچھی طرح سے مسل کے اور یہ کرنے سے کیا ہے کہ جی اس کی جو سٹکی نس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پندہ منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے آٹے میں اور آٹے سے اس کو واش کرنا ہے بھگو کے بعد آپ نے اس کو پانی سے واش کرنا ہے آٹے میں بھگونے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں اس کو نکال رہی ہوں اور یہ طریقہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیوں کہ اکثر گھروں میں کیا ہے کہ عربی کی ہوئی ہے اس کی لیس نہیں مرتے سالن سے تو وہ لیس ختم کرنے کے لیے ہم پھر اس طرح سے اگر عربی کو دھوئیں گے تو یہ اس کی سٹیکینس ہے وہ نہیں اس کے لائے گے تو یہ اچھی طرح سے ہم اس کو واش کر لیں گے اور ایک باسکٹ میں سوپ کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے اس کا جو فلور ہے اس کو ویڈ فلور کو ساپ کر رہی ہوں تاکہ ہماری اربی اچھی طرح سے دھول جائے اور اس کے بعد اب میں نے ادھر دوسری طرف گوشت چڑھا دیا تھا جی گوشت ہمارا جب میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے اس کو پریشر کو کرمی میں رکھ دیا ہے گلنے کے لیے اور اب ہم جا کے اس کا بھی حال پوچھتے ہیں چلی یہ دیکھیں میں نے پریشر کو کر کھولا تو یہ صورتحال ہے تھوڑا سا بیشن پانی ہے یعنی کہ بنائی کے قریب ہے تو قریبا ہمارا گوشت ہے وہ ٹینڈر ہے جل چکا ہے اور ٹینڈر گوشت میں اب ہم ڈالیں گے دی بیف ہے یہ اور بیف میں ہم ڈال دیں گے اربی گلی اور ساتھ ہی آپ نے اربی کی بنائی کر لینے ہیں اور یہ جتنا سا پانی کھڑا ہے اتنے سے پانی میں ہی یہ گل جائے گی آپ اس کو ایک پریشر دیں گے پانی سے سات منٹ کا پریشر کو کر میں اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی اچھی سی ہماری اربی اسی پانی میں گل جائے گی جتنا پانی گوشت میں بچا ہوا تھا ہم نے کوئی نیا پانی ایڈ نہیں کرنا تو اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد جو اس کی صورتحال ہوگی وہ ہوگی جی یہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آئل چھوڑ دیا ہے آئل کنارے چھوڑا ہے کوکر کے اور اٹمینز کے یہ نشانی ہے کہ ہمارا سالن بلکل تیار ہے اور دیکھ سکتے ہیں کوئی لیس نہیں ہے اور بڑی ہی مزے دار ہماری اربی اور گوشت تیار ہے اور دیکھ سکتے ہیں اربی ہماری بلکل ثابت ہی پڑی ہے اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ گل گئی ہو اساس سے دس منٹ ہم نے اس کو ایک پریشر دیا پریشر کوکر میں اور ہمارا اربی گوشت بڑا ہی یمی بھار ٹیسٹی تیار ہے تو یہ تھا ہی ہمارا دوپہر کا لنچ اور میں نے جب یہ واش کہہ رہی تھی میں تو میں نے سوچا تھا کہ میں یہ ضرور شیئر کروں گی طریقہ تاکہ میری جائی بہنیں جو ہیں وہ اگر اربی پکانے سے پریشان ہے اور ان کی اربی جو ہے وہ لیس پکنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی تو وہ اس طریقے سے گرد ہوئے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو تینکیو سو مچ اور دیکھتے رہیے نوشہ ڈائی